بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشت اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی گرمیوں کا موسم آتے ہی پہاڑوں نے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا تمام طرح پلاننگ مکمل کرنے کے بعد اس دفعہ گلگت سے 145 کلومیٹر دور وادیہ یاسین کی دو زیلی وادیوں کورکولتی اور اسمبر میں ٹریکنگ کا پروگرام ترتیب دیا جیسا کہ آپ ابھی دیکھ چکے ہیں مختلف شہروں سے دوست میرے گھر پر جمع ہوئے اور ہم نکل پڑے ہیں ابھی گلگت کی جانے برستہ اپٹ آباد موٹر وے تو چلیں اس ان ایکسپلورٹ ٹریک کو میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ ایکسپلور کریں یہ سلسلے کی پہلی قسط ہے جس میں آپ کو راولپنڈی اور گلگت اور وادیہ یاسین تک راستے کی ساری تفصیل بتاؤں گا اس ٹائم ہم منسیرہ پہنچ گئے سیئی پہنچ گئے بہت بھوٹ لے گئی نہیں تھی پاکستان یاسر ہوتل بہت برانہ بولتا ہے منسیرہ کا جہاں پر بنشاب Impor گاڑییں رکھوی ہیں آارددرا ہے جا آن یہ کہاں جی مہدو burning ن�� chw حید انہ ہم ٹی پو بارے بات پیش کرنا با ji یا صرف ایک ا effectivement تو ہم ٹاتھانے ہیں اس کے بارے میں بین awards یہ دلars ہیں whopping آپ ٹی پائنٹ بات لکھی ہے جی واک ترانب نصوار کی فائنگ سے پیش کرنا ہے شاہد آپ کو مناكنت ہے Hurricane چی nostro مانسیرہ میں کچھ دیر قیام کے بعد اگلی منزل بالاکورٹ تھی جس کو گیٹ پی آف کاغان ویلی بھی کہا جاتا ہے یہاں سے پھر آگے کاغان ویلی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیوائی پارس شنو جرید مہنڈری کاغان سے ہوتے ہوئے ناران آتا ہے ان جگوں کی تفصیل پہلے ہی کاغان ناران والی ویڈیو میں دے چکا ہوں جس کا لنک سامنے موجود ہے سوکی کناری ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے کیوائی سے ناران تک روڈ کئی جگوں پر خراب ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے آغاز میں پہاڑوں سے برف کے تودے سلپ ہو کر تھی سڑک کو کئی جگہ سے خراب کر دیتے ہیں امید ہے مستقبل میں ڈیم کی تعمیر ہو جانے کے بعد سڑک کی حالت کافی بہتر ہو جائے گی میں نے سوہ سوہ اس کا ٹائم ہے نباز کا بکتہ اور اس پر سب ناران پھوڈ کئی جو سفی بھئی انجوائے کر رہے ہیں پھر وہ زبردہ سے یہاں پر آکے میں سوہ رہے کے ناران پھوڈ کئی بہترین موسیقی ریسے رش بھی نہیں اسے یہاں پر آج رش بھی شاید ہم آتی آئے گا کیا پھر شروع کا ٹائمہ سے شاید اس کی ہے آبی لوگ سوگ ہی نہیں ہوتے ناران میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نکلے تو روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی لیکن وادی میں ابھی اندھیرہ تھا جبکہ پہاڑوں کی چوٹیاں روشنی کی کرنوں سے چمک رہی تھی سامنے لولو سر جھیل پر بھی صبح کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا لولو سر کے سبزی مائل پانیوں پر ہوا کی ہلکے ہلکے جھونکوں سے ارتعاش پیدا ہو رہا تھا لولو سر کراس کرنے کے بعد گٹی داس کا میدان عبور کر کے جلدی ہم بابو سر ٹاپ پر پہنچ گئے یہاں پر سارے ٹیم نے مائلج بورڈ کے ساتھ ایک یادگار سیلفی بنوائی آجی ناشتاک ایسا تھا سفی بھئی سبردست ناشتا ہے اور ایسے ایریا میں ہمیں یہ غریمت ہے الحمدللہ اور اللہ کا لکھلک شکر ہے کہ ہمیں یہاں پر ایسے موسم میں ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ اور یہ سارا گروپ ہمیشہ یاد رہے گا بڑا اچھا لگ رہا سہید اور یاسر تمیشہ یاد رہے گا یہ تاوڑی ہے یہ تاوڑی ہے نہیں تاوڑی ہے یہ ایک ہے جیکل ہے اچھا ایک ہے یہ کارٹون نے دیکھا ہو ہاں بلکل دیکھ پاک پتل لے کے جانے تھی لیکن کھول ادھر ہی دی ہے چلے ہمیں کیمرا نہیں چلے ہمیں چلے ہمیں چلے ہمیں تیاری کریں نکلے اٹھا شاہوں میں اب دوپنے جاؤ بابو سرگاؤں میں پاکستان ہوتل پر ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ کوسٹر میں سوار ہو کر آزمیں گلگت ہوئے کیک ایچز زیرو پوائنٹ پر پہنچتے ہی شدید گرمی نے استقبال کیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم ٹاپ کے قریب سردی سے کپ کپا رہے تھے زیرو پوائنٹ کے بعد پتہ پانی کا سلائڈنگ والا ایریا آ گیا ہے کیکیچ پر یہ سیکشن ہمیشہ سے شدید لینڈ سلائڈنگ کی ضد میں رہتا ہے یہاں پر پہاڑ اتنے کمزور اور کرمبلڈ ہیں کہ اکثر تیز ہوا سے بھی پتھر نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر بارش ہو جائے تو پھر یہاں لینڈ سلائڈنگ نہ ہونا ایک موجزہ ہی ہوتا ہے اب ہم رائیکوٹ بریج سے گزر رہے ہیں جہاں سے مشہور زمانہ فیری میڈوز نانگا پربت بیس کیم کا راستہ شروع ہوتا ہے فیری میڈوز جانے کے لیے ہر وقت یہاں پر آپ کو جیپیں تیار ملیں گے رائیکوٹ پل کو کروس کرنے کے بعد ہم دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر آ جاتے ہیں اور پھر گلگے تک دریاء ہماری دائیں سمت میں ہی رہتا ہے رائیکوٹ کے بعد گلگت تک کے کے اچ بہت ہی بہتر حالت میں ہے اس وقت ہم جگلوٹ پہنچ چکے ہیں جس کی حیثیت ایک جنگشن کیسی ہے یہاں سے کچھ پہلے ایک سڑک اسٹور کی طرف مڑ جاتی ہے جبکہ یہاں سے دس کلومیٹر آگے سکردو موڑ ہے تو لے دی ہم سکردو موڑ پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے سکردو کا فاصلہ ایک سکردو موڑ کو کراس کرنے کے بعد راستے میں چھوٹی چھوٹی عبادیاں دریاء کے دونوں طرف آتی ہیں جن میں پڑی بنگلہ چھموگڑ بگروٹ نالا جلال آباد مناور اوشکنداس اور سکوار شامل ہیں ان تمام آبادیوں سے گزرتے ہوئے اب ہم گلگت شہر کے قریب ہیں سامنے نظر آنے والے ایلوویل فین پر گلگت شہر کا ایک حصہ جھوٹیال دکھائی دے رہا ہے یہاں سے دائیں جانے والی سڑک دنیور سے ہوتی ہوئی ہنزہ اور خنجراب ٹاپ کی طرف جاتی ہے گلگت شہر میں داخل ہوتے ہی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں کیونکہ یہاں پر بارہ سال میں نے ڈگری کالج گلگت میں ایز ان اسسسٹنٹ پروفیسر فرائز انجام دیئے ہیں ہم نے چونکہ یاسین جانا تھا اس لیے ہم ڈائریکٹ یاسین سندی ویگن اڈے پر پہنچ گئے جو گلگت شہر کے وسط میں واقع ہے اس اڈے سے ڈسٹنٹ غیزر کے تمام علاقوں کو پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے ویگن میں سوار ہو کر سارے دوست آپس میں مزاق اور خوشکپیوں میں مصروف ہو گئے گرامانڈے اللے کو اٹھ رہا ہو گئے یہ فری میں بیٹھ گیا ہے گرامانڈے والا یہ ٹونڈ ہو جرا جانا آپ باپی کو بھی پیجنی ہے نا نہیں نہیں پھر غلب آٹھتے ہاں دی کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے ہاں کچھ کہنا چاہتا ہے بیپس بس بارہ کہنا نیرا وہ پھر بیپ سعید کہا جنگ 해�m بلاخر گلگت شہر سے باہر نکلے اور وادی یاسین کا سفر شروع ہوا شہر سے باہر نکلتے ہی بائیں جانت سے کارگاہ نالا جھاگ اڑاتا بہتا دریائے گلگت میں شامل ہوتا ہے کارگاہ کی وادی ایک بہترین ٹورس سپورٹ ہے اور ہم نے یہاں سے دوہزار سترہ میں داریل تک ٹریک بھی کیا تھا گلگت سے گاکوچ اور گپس جاتے ہوئے دریائے گلگت سڑک کے ساتھ ساتھ بیتا جلا جاتا ہے آج کل اس سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے مستقبل میں انشاءاللہ وادی یاسین تک سفر صرف تین گھنٹے کا رہ جائے گا جو آج کل پانچ سے چھ گھنٹے پر مشتمل ہے بسٹر غزر کے پہاڑ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں شامل ہیں جن میں بے انتہا خوبصورت وادیاں، جھیلیں، گلیشئر، چراغہیں اور آپشاریں موجود ہیں یہ ڈسٹرک ہیاتیاتی تنوہ کے لحاظ سے بھی مالا مال ہے یہاں کے ندینالوں اور دریاؤں میں رینبو ٹراؤڈ بقصت پائی جاتی ہے اور اس لحاظ سے یہ مچھلی اس ڈسٹرک کی پہچان ہے اس ڈسٹرک کے کچھ مشہور سیاحتی مقامات میں درکوت، یاسین، شندور ٹاپ، پھنڈر، خلطی جھیل، گپس، گاکوچ، چٹورکھنڈ، امیت اور اشکومن شامل ہیں گلگت سے گاکوچ جو کہ ڈسٹرک ریزر کا ہیٹکوارٹر بھی ہے بھارتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ پورا راستہ انتہائی خوبصورت اور سر سبز وادیوں پر مشتمل ہے دو دن کے مسلسل سفر کی وجہ سے ساری ٹیم مستیاں بھول کر شدید نین سے بحال ہو رہی تھی اس وقت ہم گلگت سے بسین، ہنزل، بارگو اور شکیوٹ کو کروس کرتے ہوئے گلاپور پہنچ چکے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت سر سبز گاؤں ہیں جہاں سڑک کے دونوں طرف درختوں کی کتاریں اور کھید بہت دلکش منظر پیش کرتے ہیں گلاپور میں پہاڑوں سے آنے والے نالے میں دو دن کے پیدل ٹریک پر چھے بہت ہی خوبصورت جھیلیں واقع ہیں یہاں پر پی ڈی وی ڈی کا ایک چھوٹا سا ریس ہاؤس بھی موجود ہے جہاں پہلے سے بکنگ کروا کر رات قیام بھی کیا جا سکتا ہے گلاپور کے بعد درائے گلگت کے پار شیر کلہ کا خوبصورت گاؤں ہیں یہاں سڑک پر پولیس کی چیک پوسٹ بھی ہے جہاں انٹری کروانے کے بعد آپ ڈسٹرک غزر میں داخل ہو سکتے ہیں اگرچہ غزر ڈسٹرک کا آغاز گلاپور سے ہی ہو جاتا ہے شیر کلہ رگبے کے لحاظ سے غزر کا سب سے بڑا گاؤں ہیں جو کہ گلگت سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے شیر کلہ کے نالے میں دو دن کی ٹریکنگ کرنے کے بعد ایک ٹریک وادی نلتر جبکہ دوسرا ٹریک چٹور کھنڈ تک جاتا ہے سامنے شیر کلہ نالے اور درائی گلگت کا سنگم دکھائی دے رہا ہے اس پل کو کراس کر کے گاؤں کے وسط میں ایک خوبصورت جھیل بھی موجود ہے جہاں ڈے پیکنک بھی کی جا سکتی ہے شیر کلہ کے بعد اب ہم ڈلناٹی نالے پر پہنچ گئے ہیں یہاں نالے کے کنارے ایک بہت اچھا ہوتل ہے جہاں کچھ دیر رکھ کر آپ فریش ہو سکتے ہیں دوہزار سولہ میں ہم بیس جھیلوں کا ٹریک کرتے ہوئے سات دن کے بعد اسی نالے سے واپس ہوئے تھے درائی گلگت کے دونے جانب واقعہ آبادیوں کو سسپینشن بریجز کے ذریعے سے آپس میں ملایا گیا ہے ان پروں کو کراس کرنے کا اپنے ہی مزا ہے کیونکہ ان پر سے گزرتے ہوئے یہ بہت زیادہ ہلتے ہیں اور نئے آنے والے اکثر سیاہ ان کو کراس کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں درائی گلگت کا سلیٹی پانی بھی پوری آبو تاپ کے ساتھ جھاگ اڑاتا تیزی سے بہ رہا ہے اس وقت ہم گھرہ بات پہنچ چکے ہیں بسٹر غیدر کا یہ گاؤں اپنی سبنیوں اور پھلوں کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے اس کے بعد اگلی مندل سنگل کا گاؤں ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے سڑک کے دونوں اطراف میں واقعہ یہ گاؤں کئی کلومیٹر لمبا ہے یہ سامنے آپ کو سنگل نالا دکھائی دے رہا ہے جو داریل، خنبری اور بطریت کے نالوں سے جڑا ہوا ہے اور اپنے اندر کئی جھیلوں کا پانی سمیٹھ کر درائی گلگت کے سپورٹ کر دیتا ہے سنگل کے بعد گلمتی اور بوبر کے گاؤں آتے ہیں جو دریا کے دونوں طرف واقعہ ہیں گلمتی کی وادی اپنی چراغاؤں اور جھیلوں کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے لیکن ابھی تک یہ علاقے سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہیں یہاں سے دو سے تین دن میں ٹریکنگ کر کے بطریت اور رہوشن نالے کی وادیوں میں بھی پہنچا جا سکتا ہے گلمتی کے بعد پہاڑ قریب آ جاتے ہیں اور وادی ایک دم تنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر اچانک سے ہی ایک موڑ کے بعد آپ کو ایک وسیع لینڈسکیپ دکھائی دیتا ہے اور سامنے درائے گلگت کے پھیلاو کے پیچھے گاکوچ شہر نظر آتا ہے اس وقت ہم ڈسٹرک غیزر کے ہیڈکوارٹر گاکوچ شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں پر سڑک کی توسیع اور تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے گاکوچ شہر سے آپ ڈسٹرک غیزر کے مخلف علاقوں کا سفر کر سکتے ہیں گاکوچ شہر سے آپ ڈسٹرک غیزر کے مخلف علاقوں کا سفر کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ایک سڑک ہسس، برگل، چٹورکن، پکورا، شنس، بارجنگل، منجاوا سے ہوتی ہوئی امیت اور اشکومن تک جاتی ہے امیت سے آگے تین دن کا ٹریک کر کے وادیہ بروگل کی مشہور جھیل کرنبل تک بھی پہنچا جا سکتا ہے جبکہ اشکومن سے آگے وادیہ ہندس میں دو دن کا ٹریک کر کے اٹر جھیل دیکھی جا سکتی ہے دوسری سڑک گاکوچ سے گپس یاسین کی طرف جاتی ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں گاکوچ کا بزار بہت ہی بڑا ہے اور یہاں سے زوریات زندگی کی تمام اشیاں بہت آسانی مل جاتی ہیں یہاں اچھے ہوتلز بھی موجود ہیں جہاں بہت ہی مناسب پیسوں پر رات قیام کیا جا سکتا ہے گاکوچ بزار سے ہی اس دسٹرک کے تمام علاقوں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بہت آسانی مل جاتی ہے شہر سے باہر نکلتے ہی دماس کا علاقہ ہے جہاں درہ اشکومن درہ گلگت سے آ کر ملتا ہے اور یہاں پر بہت سے پکنک سپورٹ بھی بنے ہوئے ہیں اب آپ کو دائیں جانب وادی اشکومن اور چٹورکھنڈ جبکہ بائیں جانب گپس جانے والا راستہ دکھائی دے رہا ہے دو دریاؤں کے ملنے کی وجہ سے گرمیوں میں اس جگہ پر پانی کا بہاو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اب ہم گپس والی روڈ پر آ چکے ہیں آج 26 جولائی دوہزار تئیس ہے اور ہم وادی یاسین کی جانے روان دوان ہیں آج کل گپس سے گپس تک سڑک کی حالت بہت زیادہ خراب ہے گپس تک صرف چالیس کلومیٹر کے فاصلے میں ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں گپس سے گپس تک راستے میں مخلف آبادیاں آتی ہیں جن میں درمندر یانگل، سمال، راوشن اور حکس شامل ہیں اس وقت ہم درمندر پہنچ چکے ہیں سامنے درمندر نالا درائے گلگت میں گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے گلگت سے نکلتے ہوئے ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے پھر راستے میں سڑک کے بننے کی وجہ سے اکثر جگہوں پر روڈ بھی بلوک تھی اس لیے ابھی ہم گپس بھی نہیں پہنچے اور رات ہونے کو ہے سنگے مرمر کے پتھروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم حکس پہنچ گئے ہیں کیونکہ حکس میں سنگے مرمر کے پہاڑ موجود ہیں اب گپس بھی قریب ہے اور لیں جی ہم گپس شہر میں انٹر ہو گئے ہیں سامنے گپس شہر کے وست میں برٹش دور کا ایک کلا موجود ہے جو انگریزوں نے روس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تعمیر کیا تھا گپس نالے میں دو دن کا ٹریک کر کے آپ بڑھو گا، اچھاؤ گا، کپ گا اور صدقو کھل کی دس خوبصورت جھیلوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جھیلے میں نے الحمدللہ دوہزار آٹھ میں کی تھی گپس شہر سے نکلنے کے بعد آگے دو رستے ہو جاتے ہیں بائے جانے والی سڑک پھنڈر اور شندور ٹاپ کو جا رہی ہے جبکہ ہم دائیں جانے والی سڑک پر وادی یاسین کو جا رہے ہیں اندیرہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس لئے گوپرو کا صحیح ریزلٹ بھی نہیں آ رہا یہ درہ گلگت پر یاسین کو جانے والا پل ہے یہاں سے اب یاسین صرف تیس کلومیٹر دور ہے راستے میں سڑک پر نالے کے تیز بہاو کی ویسے ہماری گاڑی فس گئی ہے جس کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو چلے ہم گاڑی کو نکالتے ہیں تو انشاءاللہ کل اپنے وی لاغ کے اگلے حصے میں آپ سے ٹریک پر ملقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے وانی پیڈیا پاکستان سٹے سیف اللہ حافظ فی ایمان اللہ السلام علیکم